اسلام علیکم ورمیون کیا حال چال آپ سب کے تھمنیل آپ نے دیکھا زہرہ کے سارے آئی میک اپ اور اگر آج موسا زہرہ مل گئے تو تباہی کی اینڈنگ ہونے والی ہے میں نے سوچا آج لاسٹ اپیسوڈ پر میں آپ کو اس پورے سیریل میں سارا کھان نے جتنے بھی میک اپ کی ہیں میں آپ کو سب ایک ہی ویڈیو میں بتا دوں سٹارٹنگ میں انہوں نے کچھ اور یہ ہے خیر ان کا آج کے لاسٹ اپیسوڈ کا نکاح کا آئی لک ہے اور بیچ میں وہ یہ والا بھی آئی میک اپ کرتی رہی ہے کافی اپیسوڈ میں ان کی آئی میک اپ بہت لائک کیے گئے ہیں جب سے یہ ٹرنڈنگ بھر ہے ڈراما اور اس کے بعد یہ آئی میک اپ بھی انہوں نے بہت ساری ویڈیوز میں کیا ہوئے بہت ساری اپیسوڈ میں کیا ہوئے تو میں آپ کو سب ہی میک اپ سکھا دیتی ہوں تھوڑی تھوڑی سی چینجنگ ہے بہت زیادہ چینج نہیں ہے تو سب سے پہلے لاسٹ اپیسوڈ سے کام سٹارٹ کریں گے ہم سارا کھن کی اس کی اس کی فیوریٹ ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا میرا تو کریش ہے سچ میں انہیں تو میں جب بھی دیکھتی ہوں مجھے ایک ہی بات یاد آتی ہے کوئی اتنا ویارہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے میں تو جب انہیں دیکھوں کسی بھی شو میں کسی بھی سیرم میں مجھے میرے ذہن میں بس ایک ہی پوئیٹری چلتی رہتی ہے تو اور وہ ڈیزرب کرتی ہیں کہ کوئی اتنا ویارہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر سارے کا سارا کمال کی بات ہے چلیں کام سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آج کے لاسٹ اپیسوڈ سے کام سٹارٹ کریں گے میں آئیبرو بناوں گی اے پی کے جرلائنر سے لانگ ویر جرلائنر آئیبرو پومیٹ بھی ہے اسے میں اپنی آئیبرو کی شیف بناوں گی سارا کھان کی آئیبرو کی شیف بہت ہی اینڈ سے بھریک ہوتی ہے اور میں آپ دیکھیں کہ اپنے بال تھوڑے سی سیڈوں سے چھوڑ دوں گی تاکہ میں اسی کی اکورڈنگ تھوڑی سی بھریک آئیبرو بنا سکوں اور فرنٹ ان کا تھوڑا سا تھک ہوتا ہے تو آئیبرو کی شیف کے لیے وہ بھی ایسے یہی ٹپ یوز کرتی ہیں کہ فرنٹ ایریا اپنا بہت لائٹ رکھتی ہیں تو میں بھی اسی طرح سے کروں گی یہ آئیبرو کمپلیٹ ہے اس کے بعد ان کی بیس سب سے زیادہ ڈیمانڈڈ بیس ہے کہ گلوئی بیس تو میں ڈاکٹر ریشل کا سوثنگ پرائمر استعمال کریں پرائمر سیرم ہے یہ ٹوئن بانا ہے پرائم بھی کرتا ہے سکن کو تھرڈ لیئر پہ جا کے اچھے سمسٹرائز بھی کرتا ہے اور وہ بھی اپنی ہر میککم میں سیرم اپلائے کرتے ہیں ان کا ایک ٹوٹوریل ہے میں نے وہاں دیکھا تھا اس کے بعد میں آئیکن لنڈن کا ایلیومینیٹر لے رہی ہوں یہ بیس کو بہت گلوئی کرتا ہے سارا کھان بھی ایلیومینیٹر یوز کرتی ہیں پر وہ پاکستان کا نہیں آٹ آف کنٹری ہے کوئی ایلیومینیٹر یوز کرنا ہے کام ان کے سیم ہی ہوتے ہیں تو خیر میں نے وہاں پلائے کر لی اس کے بعد میں اپنی آئیبرو کی شیپ کو کلیر کر رہی ہوں ٹرالون کی ٹی وی پرنٹ سٹک سے میں آپ کو بھی دکھا دوں گی اور میں نے انہی کے ایک شو میں دیکھا تھا کہ ان کے باس ایک ہی بیس ہے جو وہ پرسنل یوز کرتی ہیں اور وہ خیرالون ٹی وی پرنٹ سٹک ہی ہے کہتی ہیں کہ سکرین پہ آنے کے لیے سے بس کوئی بیس بھی نہیں ہے تو میں نے بھی وہی ٹی وی پرنٹ سٹک لے لی ہے اس کو فل فیس پہ اپلائے کروں یہ اپلائے کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ ویٹس پرنٹ سے بلنڈ کیا کرو ان کے اگر آپ ٹیٹوریل دیکھو گے موننگ شوز میں آکے تھوڑا بہت گائیڈ کرتی ہیں اپنے میک اپ کا کیونکہ بہت لائک کیا جاتا ہے تو اس کے بعد میں لی رہی ہوں اپکی کا لوس پاورڈر ہے کمپیکٹ پاورڈر بھی آپ یوز کر لو لوس پاورڈر بھی یوز کر لو اسے میں اپنی بیس کو اچھے سے لوگ کر دوں گی انہوں نے بولا کہ وہ بہت لائٹ ویٹ بیس لگاتی ہیں بہت زیادہ نہیں یہ فل کپریج ہے تو اس لئے وہ بسلو ہلکا سا اس کو اپلائی کرتی ہیں اور بلینڈ کر دیتی ہیں اس کے بعد میں لی رہی ہوں انہس داسیا کا ہائیلٹ رو پیلٹ لے رہی ہوں میں یہاں سے میں وائٹ سینڈ جو گولڈ ہے نا شیئر سا اس کو میں اپنی فل فیس پہ مطلب کہ فل فیس نہیں اپنے جو میرے ہائیلٹ پوائنٹس ہیں نا جہاں پہ میں نے ایلومینیٹر لگایا تھا میں وہیں پر یہاں لگاؤں گی وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں تاکہ ان کی بیس بہت گلوئی لگی اور ان کی سکن بھی بہت اچھی ہے وہ یہ سب نہ بھی کریں تو ان کی بیس گلوئی کرے گی خیر اس کے بعد میں لے رہی ہوں مسٹروز کا آئی شیڈو پیلٹ یہاں سے میں یہ دو کلر لوں گی آج کا آئی میکپ کرنے کے لیے انہوں نے بہت لائٹ سا پیچ کلر بنایا ہے میں یہ ٹیپنگ اور یہ سکن سا شیڈ مکس میچ کر کے پیچ سا شیڈ بناوں گی کوئی کورنر نہیں ہے بس ہلکا سا آپ نے اپلائے کر دینا اچھا میری آئی میکپ میں آپ کو شیڈ زیادہ نظر آئیں گے کیونکہ میری آنکھ سے لے کے آئی برو کی لنڈ بہت زیادہ ہے جبکہ سارا کھان کی لنڈ چھوٹی ہے تو ایک آدھا شیڈ بہت زیادہ کلر نظر آتا ہے باقی سب بلینڈڈ اس کے بعد میں اسی ہائی لائٹر پیلٹ میں سے انہستاسیا کی سنو شیڈ اٹھاؤں گی بائٹ سا شیڈ ہے اس سے بلکل بلینڈڈ سا جو ہائی لائٹر اپلائے کروں گی بہت زیادہ شارپ ہائی لائٹر اپلائے نہیں کرنا لیکن ان کے ہائی لائٹنگ پارٹ جو ہانا بہت زیادہ ہنہانس ہوتے ہیں بہت زیادہ کلیر ہوتے ہیں تو اسی سے میں اپنا ٹیرڈک بھی ہائی لائٹ کر لوں گی وہ میکپ کریں نہ کریں لیکن وہ یہ ضرور کرتی ہیں اپنے ہائی لائٹ پرنٹ کو بہت اچھے سا ہائی لائٹ کرتی ہیں اس کے بعد میں نے اگین وہی گولڈ شیڈ لی ہے سکن سا جسے میں نے اپنی بیس پر اپلائی کیا تھا اسے میں اپنے آئی بول پر اپلائی کر دوں گی پیچ کے اوپر کیونکہ بہت کلیر پیچ نہیں تھا شمری سا پیچ تھا تو میں نے بھی شمر تھوڑا سا لگایا لیکن بلینڈڈ شمر اس کے بعد لائنر لگانے کے لیے میں ایکوا کا بلیک لائنر لے رہی ہوں اور لائنر بلکل میں لائنر آنک کی شیپ کے لیے نہیں بہنا رہی میں اپنی لیشز کو تھک فیل کرانے کے لیے کہ میری آئی لیشز گھنی ہیں میں نے بس لیشز کے اندر اندر ہلکا سا بریش کو چلایا ہے ٹھیک ہے اور میں مسکارا اپنے اینڈ کورنر پر اپلائی کروں گی مطلب لیشز فل نہیں فرنٹ تک نہیں اپلائی کروں گی کیونکہ میری راؤنڈ میں آنک ہے تو میں جب فل آنک پر اپلائی کروں گی تو میری آٹومیٹکلی راؤنڈ میں بنجے گی جبکہ مجھے تھوڑی سی لمبی دکھانی ہے آنک تو میں اینڈ کورنر جو میری اینڈ لیشز ہیں اس پر کام کروں گی اس کے بعد آج کے آئی میکب میں میں نے دیکھا کہ انہیں نیوٹ کا کاجل اپلائی کیا ہوئے تو میں مسٹروز کا نیوٹ کاجل لے رہی ہوں آپ کوئی بھی لے لو جو آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ بھی بہت اچھی برینڈز آ چکی ہیں اور یہ بھی بہت آفورڈی بل ہیں میں نیوٹ کاجل لوں گی اور اپنی وارٹر لینڈ پر اسے اپلائی کر دوں گی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس آج کے میکب میں لیکن جو ان کی بیس کی ٹرکس تھیں اور جو گلو آ رہا تھا ان کی بیس میں اور انہوں نے میڈیا کے ساتھ جو باتیں شیئر کیوئی تھے اپنے میکب کو لے کے وہ میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں بہت ہی سیمپل سا آپ اید پہ بھی یہ کیری کر سکتے ہیں بلکل کچھ بھی نہیں ہے دیکھو آپ لائنر کی شیپ بھی انہوں نے بہت ہی ٹرکی سی ہے لگائی بھی ہے کہ بس لیشز گھنی لگیں اس کے علاوہ نیوٹ کاجل بہت ہی سوفٹ اور سیٹل سی ہے لوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا آپ چلیں چلتے ہیں اپنی نیکس آئی میکب کی طرف جو ان کے تقریباً 50% اپسوڈ میں ان کا ویسا ہی میکب تھا اور جو ٹرنڈنگ پہ تھا وہ لاش میں لے کر آئیں گے وہ میکب سیکنڈ میکب کیلئے مجھے پہلے لینز لگانا ہے تو لینز کے لئے اگین وہی میں نے اس پر ڈیٹیل ویڈیو آ چکی ہے کہ لینز کیسے اپلائے کرتے ہیں میں نے اپنی لیفٹ سائٹ پہ میرر کیا اور رائٹ ہنگ پہ میکب کری تھی اور بائٹ ایریا پہ میں نے لینز رکھ دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں آئی بول کو اس طرف کرتی ہوں تو لینز اس کے اوپر آ جاتا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں آئے لینز لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا بس آپ نے یہ چیز کو دھیان کرنا ہے کہ میں نے بائٹ ایریا میں رکھنا ہے لینز لگے آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا آنگ میں پانی نہیں آئے رڈنس نہیں کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد میں لے رہی ہوں ایکوہ کا بلیک ایک لائنر اور ساتھ میں آپ کو چاہیے ایک اپلیکیٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں بلینڈڈ لائنر لگانا ہے جو ان کا فل میک اپ اور فل سیریل اور اس آئی میک اپ کے بعد یہ جو سمج لائنر ہے بورٹرینڈنگ پر آئے بہت ہی زیادہ فیمس ہوا ہے ہر آئی میک اپ میں ہر لوک میں یا بہت زیادہ لوگ پسند کرنے لگے ہیں اس آئی میک اپ کو تو اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے آئی لائنر لگایا آپ نے اس سے پہلے کہ وہ بلکل ڈرائی ہو جائے تھلکلکا سا سمی میٹ ہوتا ہے نا جب بیٹ اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا اس اپلیکیٹر کے ساتھ اس اپلیکیٹر سے ہی زیادہ اچھا بلینڈ ہوگا فلفی برش اس کے ساتھ اچھی سے بلینڈنگ نہیں ہوتی یہاں پہ میں نے بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد میں کیا کروں گی ہدا کا نیوڈ آئی شیڈو پیلٹ لوں گی اچھا یہاں سے میں کوئی بھی دو شیڈ اٹھا رہی ہوں انہوں نے ہر اپیسوڈ میں ڈیفرنٹ اپنے ڈرس کے اکورڈنگ شیڈ اٹھایا میں سب ہی کرتی تو بہت ہی لینڈھی ویڈیو اور بہت ساری کچھ مچ جانی تھی تو میں نے یہاں پہ دو شیڈ میرا مقصد صرف وہ ٹکنیکس بتانا تھا جو انہوں نے فل ڈراما میں یوز کی ہیں اپنے آئی میکم میں ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے بلینڈ کر کے سمجھ کیے اپنے لائنر کو اور اس کے بعد جو بھی ان کے ڈریس کا کلر ہوتا تھا وہ اس کے اوپر اپلائے کر دیتی تھی بس اور اس کو بھی نا لائنر کے ساتھ بلکل بلینڈنڈ رکھتی تھی جیسے آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد مسٹر اوز کا میں کاجل لے رہی ہوں اس کاجل کو وہ اپنی وارٹر لینڈ پر اپلائے کرتی تھی فل ڈراما انہوں نے بلیک اپلائے کی ہے لاش میں اور جب سے شہریان نے انہیں ڈیوز دے دی تھی سیریل ایفر دل کو لگ گیا ایک ایک اپیسوڈ ایک ایک بات یاد ہو گئی ہے مجھے تو اس کی خیر انہوں نے نیوڈ کاجل اپلائے کیا لاش اپیسوڈ تک اس سے پہلے کے جتنے اپیسوڈ سے وہ یہی میکپ کرتی رہی ہیں ٹھیک ہے اپنے بلیک کاجل لگاتی تھی اور سمجھ لائنر کے ساتھ کوئی بھی کلر یہ ان کی ٹکنیک تھی فل سیریل میں اس کے بعد جو تھرڈ جو ٹرنڈنگ پہ کچھ اپیسوڈ ہیں جو بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں رہے ہیں ان میں جو ہائلائٹ ان کی تھی چیز ہو رہی تھی وہ کیا تھا وہ جو نیچے والا لائن کاجل ہوتا تھا ان کی وارٹر لائن کا وہ اس کو بھی سمجھ کر دیتی تھی کافی اپیسوڈ ہیں پارٹی میں جا رہی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی جب وہ موسیٰ سے بس میں ملی تھی تب بھی ان کا یہی والا آئی میک اپ تھا بہت ہی آؤٹس لینڈنگ سیریل ہے سچ میں جس نے نہیں نہ دیکھا وہ لازمی دیکھے اور جس کو پسند نہیں ہے اس میں تو شاید دل ہی نہیں ہے اتنی احساسات کے ساتھ ہے وہ ٹراما بہت ہی خوبصورت اور یہ ہمارا لاسٹ آئی میک اپ تھا جو میں نے آپ کو سبھی دکھا دیا آئی میک اپ جو انہوں نے سیریل میں کیے تھے سٹیپ بے سٹیپ سب بتا دیئے لائٹو ڈاک کی طرف گئے ہیں بلینڈڈ کام کیے ہیں انہوں نے اور وہ ویسے میں میں آپ ویڈنگ ان کے آئی میک اپ کروں گی آپ دیکھنا ان میں بھی سمجھ ہی لائنر انہوں نے یوز کیا شاید وہ لائک کرتی ہیں اور ان کی آنکھ پر سوٹ بھی بہت کرتا ہے تو جس کو اس طرح کا لائنر پسند ہو وہ اس ٹکنیک کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کے تینوں میک اپ پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آجے تو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا اور میرے ساتھ ساتھ کس کی رات اداس ہے انسٹرگرام پر لازمی شیئر کرنا مجھے تو دو تین دن لگ جائیں گے در سے باہر آتے کس ہے ڈراما قتم ہو گیا تو موسا زہرا سچ میں آوٹسنڈنگ کام کر گئے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی باتیں بہت ہی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں نیگٹیویٹی انسان اپنے ذہن سے ڈونٹا ہے اگر کوئی یہ بولے گیا وہ لف سٹوری دکھا رہے تھے اور آنے والی جنریشن کے لئے یہ اچھی چیز نہیں ہے تو جس نے صرف اس کو ایزا لف سٹوری دیکھا وہ لف سٹوری ہے سب نے اپنے اپنے ذہن سے دیکھا تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے سبق ملتے ہیں ان ڈراموں سے سب سے بڑی بات کہ ہر کوٹے پہ رہنے والی لڑکی دوائف نہیں ہوتی ہے انہوں نے ریالیٹی بیس پہ بھی دکھایا اور سچ میں ایسی جگہوں پہ کچھ لڑکیں کافی لڑکیں ایسی ہوتی ہیں جو ان جگہوں کے لئے راضی نہیں ہوتی ان مقام کے لئے ان سب چیزوں کے لئے نہیں وہ بھی یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لئے انسان اپنے ذہن سے سیکھتے ہیں سیریل میں سے اللہ پاک ہر لڑکی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو خیر میں چلتی ہوں بہت سارا خیال رکھنا ویڈیو کو اسی طرح سے دیکھنا ہے جس طرح سے لاسٹ اپیسوڈ دیکھنا ہے بلکل دسے موسار زورہ پتہ نہیں ملے ہیں کی نہیں ملے میں نے ویڈیو پہلے بنا لیا ہے اور اپیسوڈ بعد میں آنا ہے تو موسار زورہ مل جائے تو اسی خوشی میں لائک کردے اللہ حافظ